بسم اللہ الرحمن الرحیم دوم کلاس عزیز طلب و طالبات السلام علیکم امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ہم نے پچھلے دنوں باپ چہاروں میں سے اخلاق و عداب کا پہلا سبق اسادسہ کا احترام پڑھا تھا آج ہم اس کی عملی مشک جو ہے ایکسرسائس اس کو حل کرنے جا رہے ہیں تو آپ دہان سے اس کو سنیں گے اور اس کو حل کر کے اپنی نوٹ بوک کے اندر اسے تحریر کریں گے تو جو سرگرمیاں دی گئی ہیں ہماری ایکسرسائس میں اس کا پہلا حصہ جو ہے اس میں خالی جگہ کو پر کرنا ہے اس میں بیٹا پانچ سوالات ہیں پہلا سوال ہے کہ علم سکھانے والے کو کیا کہتے ہیں تو ظاہر ہے آپ نے سبق کے شروع میں ہی پڑھا تھا کہ علم سکھانے والے کو استاد کہتے ہیں یا اساتذہ کہتے ہیں سوال نمبر دو استاد کو روحانی باپ کہا جاتا ہے سوال نمبر دین معاشرے میں استاد کا مقام بہت بلند ہے اسلامی معاشرے میں استاد کا مقام بہت بلند ہے سوال نمبر چار استاد کی ڈانٹ پر اپنی غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے سوال نمبر پانچ استاد کو سلام کرنے میں پہل کریں عزیز طلبہ و طالبات اب اس کا دوسرا حصہ لائن کے ذریعے درست الفاظ ملا کر آپ نے جملے بنانے ہیں تو ایسے ہی یہاں پہ پانچ جملے موجود ہیں اور پانچ الفاظ موجود ہیں ان کو آپ آپس میں ملائیں گے تو آپ کا جملہ مکمل ہو جائے گا اسلام میں استاد کا مقام بلند ہے استاد گوھر کریں گے تو دیکھیں گے اس میں استاد دوسرا جو ہمارا جملہ بن رہا ہے وہ اس کے ساتھ کون سا جملہ لگی گا تو یہ ہمارا جملہ مکمل ہو جائے گا استاد اچھائی اور برائی میں تمیز سکھاتا ہے نمبر تین استاد کی بات توجہ سے سننی چاہیے نمبر چار استاد کی ہدایت استاد کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے اور نمبر پانچ استاد کا ذکر عدب و احترام سے کرنا چاہیے عزیز طلبہ و طالبات اس عملی مشق کا تیسرا حصہ سوالات کے جوابات لکھنے ہیں دو سوالات ہیں اور ان کے اپنے جوابات اسی سبق سے نکال کر تلاش کر کے اپنی نوٹ بک میں لکھنے ہیں پہلا سوال ہے استاد کا عدب و احترام کیوں ضروری ہے اور دوسرا سوال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد کے حوالے سے کیا حکم دیا ہے تو پہلے سوال کا جواب کہ استاد کا عدب و احترام کیوں ضروری ہے استاد کا عدب و احترام اس لئے ضروری ہے کہ استاد ہمیں علم دیتا ہے استاد ہمارا روحانی باپ ہے اور استاد کو ہمارے معاشرے میں بلاند مقام حاصل ہے اس لئے ہمیں استاد کا عدب و احترام کرنا چاہیے اور دوسرا سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد کی حوالے سے فرمایا کہ تم جس سے علم حاصل کرتے ہو اس کا احترام کرو موسیقی